سکرہنما ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف کینیڈا میں سکرہنما ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارتی حکومت ملوث ہو سکتی ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے خدشہ ظاہر کر دیا پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا اپنے ملک میں غیر ملکی مداخلہ اتنا قابل قبول ہے یہ ہماری خود مختاری کی خلاف فرضی ہے بھارتی وزیراعظم کے ساتھ براہ راست معاملہ اٹھایا ہے ہردیب سنگھ کو کینیڈا میں گردوارے کے سامنے 18 جون کو قتل کیا گیا تھا کینیڈا اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہردیب کے قتل کے شواہد ملنے پر کینیڈا کا آلہ سطح کے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم کینیڈین وزیر خارجہ ملانی جولی نے تصدیق کر دی کہا قتل میں بھارتی حاتف ثابت ہو گیا تو یہ ہماری خودمختاری کے خلاف فرضی ہوگی قتل کے شبے میں ایک آلہ سطح کے بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر پانچ روزہ دورے پر نیو یوک پہنچ گئے پاکستانی سفیر مسود خان اور مستقل مندوب منیر اکرم نے استقبال کیا انوار الحق کاکر آلہ سطح کے مباحثے میں شرکت کریں گے اقوائے متحدہ کے 78 جنرل اسمبلی اجلاس کے مقررین کا شیڈیل جاری نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر 22 ستمبر کو خطاب کریں گے جنرل ڈیبیٹ منگل 19 ستمبر کو صبح نو بجے اقوائے متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوترس کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ بنانے کے اختیار سے گریز دو سینئر ترین ججز سے مشاورت کے بعد بینچ تشکیل دے دیئے سپریم کورٹ کے ججز کا نیا روستر سینئر ترین جج جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس اجازل احسن کی مشاورت سے جاری کیا نیا روستر کے مطابق بینچ نمبر ایک میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امین الدین جسٹس اثر من اللہ شامل جسٹس سردار تارک اور جسٹس مسررت حلالی بینچ نمبر دو کا حصہ بینچ نمبر تین میں جسٹس اجازل احسن جسٹس منی بختر اور جسٹس شاہد وحید شامل بینچ نمبر چار میں جسٹس یاہی آفیدی جسٹس مظاہر اکبر نقوی جسٹس محمد علی مظہر شامل جسٹس جمال مندوخیل جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس حسن ازہر رزوی بینچ نمبر پانچ کا حصہ کراچی کے علاقے نوٹ ناظمباز شپ آنرز کالج کے قریب فائرنگ گولیاں لگنے سے دو افراد قاتل پولیس کے مطابق مقتولین کی عمریں بیس سے پچیس سال کے درمیان ہیں لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں شکارپور خانپور کے قریب مدرسے کے چار طالب علم لا پتہ مدرسہ انتظامیہ کے مطابق بچے رات کا کھانا لینے گاؤں گئے واپس نہ آنے پر تلاش شروع کی نہ ملنے پر فوری پولیس کو اطلاع دی پولیس جلد بچوں کو تلاش کرے ورسہ میں جاری بیچینی ختم کرے پولیس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی بھارت سے شکست صرف کپتان بابر آزم کی وجہ سے نہیں ہوئی سابق ٹیس کپتان مز باہو لک کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں ٹیم سے غلطیاں ہوئیں ٹیم کے مجموعی مرال پر ڈینڈ پڑا ورلڈ کپ سے قبل شاہینوں کو اس صورتحال سے نکلنا ہوگا شکست کی تمام ذمہ داری کپتان بابر آزم پر ڈالنا درست نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے